کورنا وائرس کا پھیلا اور روکنے کا مشن اسلام آباد میں رشما کولنی ایچ نائن اور شہزاد ٹاؤن کا علاقہ سیل دفعہ ایک سو چھا والیز کی خلاف ورزی پر ایک سو سولہ افراد گرفتار کراچی سمیت سندھر میں مکمل لوک ٹاؤن شہر شہر ناکے گلی کچوں میں فورسز کا گشت گھوٹکی میں لوک ٹاؤن کے خلاف ورزی پر پچیس افراد پر پرچہ کٹ گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اسلام آمی رینجرز اور پولس کا فلیگ مارچ بلوچستان خیبر پختخواہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب کچھ پند تمام موٹر ویس پر ہر قسم کی مسافر بردار گاڑیوں کا داخلہ مکمل پند ٹائوٹ گاڑیوں کو دو افراد کے ساتھ سفر کی جازت ہوگی کراچی میں گرونا وائرس کے مزید سات کیسز سامنے آگئے وحکمہ صحت کے مطابق تمام کیسز وقامی طور پر منتقلی کے ہیں شہر میں بریزوں کی تعداد ایک سو تریپن ہو گئی ملک میں کرونا وائرس میں مختلف افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو چھے ہو گئی اکیس مریض سے ہتیاب ہو کر گھروں کو منتقل مختلف شہروں میں آٹھ افراد لکمہ جل بن گئے وزیر اعظم عمران خان کا اسلامباد میں کورنا آئسولیشن مرکز کا دورہ سینٹر میں موجود سہولیات پر بریفنگ عمران خان نے متعدی امراض کی علاج گاہ کا سنگے بنیاد رکھ دیا وزیر اعظم کی زیر اصدارت پومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے وزرائے اعلیٰ اجلاس میں شریک عسکری اور سویل اداروں کے اعلیٰ حکام شہمن انڈی ام اے شریک زفر میزہ کی کورنا کی موجود اور سور اتحاد پر بریفنگ حکومتی ریلیف پیکج پر مشاورت لہور کے جناس پتال سے کرونا کی مریضہ فرار گلشن راوی کی چوبیس سالہ لڑکی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ میں داخل تھی سرائے عالمگیر میں ایک ہی خاندان کے چھے افراد میں کرونا کی تصدیق پورا گاؤں سی باقبطن میں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کولیس کا شادی کی تقریب پر چھاپا دولہ سمیت چھے افراد گرہتار مقدمہ درج کوئٹا کے شہریوں نے گھر میں رہنے کے احکامات تھوا میں اڑا دیئے مرشکی پہاڑ کے دامن میں پکنک منانے پہنچ گئے مشیر خزانہ کی زیرے صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کا ازلاس کورنا سے متعلق آلات دباؤں کی خریداری کلے پانچ عرب کی منظوری کہ الیکٹرک سارفی کلے پیونٹ در دور پہ نواسی پیسے تک پڑھانے کی منظوری نوٹفیکشن تین ماہ بعد جاری ہوگا کیا احتیاط تطابیر اختیار کرنے چاہیے اعلامیات تیار کیا نماز گھر پر پڑھیں مسجدوں سے قالین ہٹا کر فرش کو دھونے داخلی دروادے پر سینیٹائزر لگائیں نماز جمعہ ہر قسم کے اجتماعات کے انعقاد کو روک دیا جائے البتہ مساجد و امام بارگاہیں کھلی رہیں گی احتیاط استغفار اور توبہ کریں کرونا سے بچاؤں کیلئے تباہ مکاتب فکر کے علماء کا اتفاہ کہتے ہیں طبی وجہات پر باجمہ تماز ترک کرنا گناہ نہیں حکومت نمازیوں کی تعداد پر کوئی پابندی لگائے یا کسی خاص مر کے فرد کو مساجد جانے سے منع کرے تو ایسے لوگوں کو شرعی معذور سمجھا جائے گا باجمہ تماز گھر والوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے وائرس کے شکار افراد یا جنہیں نزلہ خاصی زقام اور بخار ہو یا پچاس سال سے زائد ان کے لوگ جنہیں وارث لگنے کا خدشہ ہو وبا کے دوران مساجد میں نہ جائیں ان کا باجمہ تماز ترک کرنا گناہ نہیں ہوگا تمارداری پر معمول نوجوان بھی نماز گھروں پر عدا کریں صدر عارف علوی کی زیر سدارت جید علمہ کا مشاورتی اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا ویڈیو لنک سے ہونے والے اجلاس کے وفاقی وزیر مذہبی امور اور چیمن اسلامی نظریاتی کاؤنسل صدر کی معاملت کریں گے حیعہ آلہ السلح کی جگہ آزان میں ترمیم کی جائے نماز گھر پر پڑھنے کا مشورہ شامل کیا جائے مصر کی جامعہ ازہد نے صدر کی درخواست پر فتح میں رہنمائی کر دی کرونا وائرس سے پریشان پوری دنیا کے لیے بڑی خوشخبری برطانیہ میں تشکیصی کٹس کی تیاری ٹیسٹ پندرہ منٹ میں گھروں پر ہو سکیں گے برطانوی اخبار گارڈین کی ریپورٹ بتایا کرونا ٹیسٹنگ کٹ منظوری کے حتمی مرحلے میں ہے چند روز میں ہائی سٹریٹ اور ایمازون پر دستیاب ہوگی وزیر صحت نے کہا برطانوی حکومت پینتیس لاکھ کٹس خرید چکی ہے بارسانی داموں پر دستیاب ہوگی روپے کی قدر میں بڑی گراور ڈالر کی اونچی اڑان تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا انٹر بینک میں ڈالر چار روپے نوے پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر ایک سو چھاسٹھ روپے پچاس پیسے پر فروب ڈالر کی قدر میں تین روز کے دوران چھ روپے تیراسی پیسے کا اضافہ ریکارڈ سی تولہ سونے کی قیمت میں بھی سولہ سو روپے کا اضافہ چھانوے ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا دس گرام سونا تیرہ سو بہتر روپے اضافہ کے ساتھ بیاسی ہزار تین سو نوے کا ہو گیا غیر قانونی الارٹمنٹ کا مقدمہ جنگ جیو کے مالک میر شکیل و رحمان کی رہائی کی درخواست پر سمات کیا میر شکیل بزنسمن ہے؟ کیا صحافی بھی بزنسمن ہوتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کا استفسار وکیل صفائی نے اعتراف کیا کہ میر شکیل بزنسمن ہے اور بڑا گروپ چلا رہے ہیں عدالت نے ایرمانٹ کی کوپی درخواست کے ساتھ لگانے کی ادایت کر دی نیب کو جواب جمع کرانے کا حکم سمات پیر تک ملتوی اور پاکستان میں گرہم سونے کی کیوات آٹھ ہزار ایک سو چھاسٹ روپے چھاسٹ پیسے ریکارڈ ایک پلی گرہم سونہ آٹھ روپے سولہ پیسے کا ہو گیا موسیقی موسیقی